السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو رمضان کا ببرکت مہینہ رحمتوں والا شروع ہونے والا ہے سب کو رمضان مبارک میری طرف سے اس زفر رمضان میں میں نے کوئی زیادہ تیاریاں نہیں مقین جیسے لازٹ ٹائم جو ہے سموسے سپرنگ رول وغیرہ بنا کے رکھے تھے تو ایک تیاری تو بنتی ہی تھی تو میں نے کہا پکوڑا پری مکس بنا کے رکھتے ہیں تو ایزی لی جو ہے وہ پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی چلدی سے پکوڑے بنانا اس کے لیے میں تقریباً ایک کلو کے قریب جو ہے وہ بیسن لے لیے آپ اپنے حساب سے کام زیادہ لے سکتے ہیں اس کو میں بڑے برتن میں ٹرانسفر کر لوں گی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے مکسنگ کرتے ہوئے دوسرا برتن میرے لیے چھوٹا پڑ جائے گا اب ہم نے اس میں کچھ ڈرائی سپائسیز ایڈ کرنی ہے جن میں میں لے رہی ہوں گرم مسالہ اور سرخ مرچ پاوڈر نمک حلدی دھڑا مرچ اور تھوڑی سی اجوائن اور میں نے لیے مکس ہربز اور سکھا ہوا پودینہ تو یہ پودینہ جو گھر کا ہے ہم نے اس کو سکھا کے رکھا ہوا تھا اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ڈالیں پودینہ اور یہ مکس ہربز یہ ٹوٹلی آپشنل ہیں اگر ہیں تو آپ ڈالیں نہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے جو بھی آپ سپائسیز اپنے پکوڑوں میں ڈالتے ہیں وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ والی ساری جو ہماری ڈرائی سپائسیز ہیں یہ ہم بیسن میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے لیکن دو چیزیں اس میں ہم اوڈ ڈالیں گے جو کہ سابت زیرہ اور سابت دھنیا ہے اور وہ میں پاودر فارم میں نہیں ڈال رہی ان کو میں نے تھوڑا سا کرش کر کے اس کو تھوڑا سا کوٹ کے پھر ڈالنا ہے اسے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے تو میں نے تھوڑا سا سابت زیرہ لیا ہے اس کو بھی اسی طرح میں اچھے دیکھ اس کا پاودر نہیں بنانا تھوڑا دھردہ سا ہو جائے تو اس طرح کر کے ہم یہ اس کو بیسن میں ڈال دیں گے اور اسی طرح ہم سابت دھنیا کے ساتھ کریں گے اور ان دونوں کو ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اچھے طریقے سے مکس کر کے ہم اس کو رکھ لیں گے تو یہ ہمارا جو ہے وہ انسٹینٹ پکوڑا مکس ریڈی ہو جائے گا جب آپ نے پکوڑے بنانے ہو جسٹ اپنا میٹیریلز جو بھی آپ ڈالتے ہیں آلو پیاز پالک وہ ساری چیزیں ایڈ کریں گے یہ مکسچر بنا ہوا ہوگا تو ہم اس کو فٹا فٹ سے اپنے پکوڑے جو ہے وہ ریڈی کر سکتے ہیں تو اس کو سپائسیز کو چکھنے کا یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چمچ لے کے اس کو تھوڑا سا کسی کٹوری میں گھول بنا کے تو اس کو چیک کر لیں یا پھر اس کو فرائی کر کے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ بنا کے اس کو کسی بھی پلاسٹک کے کنٹینر میں یا شیشے کے جار میں آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں کم یا زیادہ اپنی مرضی سے بنا کے اس کو رکھ لیں آپ کے لئے آسانی ہوگی تو مجھے باقی جو ہے وہ میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ رمضان میں ویڈیوز شیئر کرتی رہوں گی جو کچھ بھی بناوں گی تو آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ